بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلات والسلام والطہیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابو القاسم محمد اللہ وسلم وعليه الطیبین الطاہرین المأسونین المظلومین المنتخبین وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِ مَجْمَئِن مِنْ يَوْمِنَا هَازَا إِلَى سَبَاهِ يَوْمِ الدِّين رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَهْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اما بعد فقد قَالَ الْإِمَامُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اِنْ كَانَ دِينَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِمْ إِلَّا بِقَتْلِي فَيَاسِيُ فَخُزِينِي عزادارانِ امامِ مظلوم ماتمدارانِ شہداءِ کربلا مسلسل پہلی محرم سے لے کر دس محرم تک آپ تمام حضرات ہمارے بزرگ بھائی ہماری مائیں ہماری بہنیں مجلسِ عزامِ مشغول ہیں اور شہزادی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کو آسووں کے ذریعے نظرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں آشور کا دن کتنا پرآشور دن تھا جو گزر گیا ہاں آزادارو دن چاہتا ہے کہ ایک جنلہ کہوں کسی کے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد لوگ اس کے گھر میں آتے ہیں اسے پرسا دینے کے لیے اسے تسلیت پیش کرنے کے لیے اسے تازیت پیش کرنے کے لیے لوگ گھر میں آتے ہیں اگر کوئی بیٹی ہے کوئی بچی ہے تو اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں اسے پیار کرتے ہیں اس کے بیٹے سے محبت کی باتیں کرتے ہیں ہائے کربلا میں ایک دو پہل میں بہتر جنازے دیکھے گئے امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ آتے سید سجاد کو تسلیت پیش کرتے سید سجاد کو تازیت پیش کرتے اور کہتے کہ ہم آپ کی آپ کی بابا کی شہادت پر آپ کو تازیت پیش کر رہے ہیں پرسا دے رہے ہیں جناب سکینہ کے پاس آتے اور کہتے کہ بی بی آپ کے بابا کی شہادت ہوئی ہے آپ اپنے چچا سے بہت محبت کرتی تھی نا آئیے آپ کے اس بابا کا پرسا خبول کر لیجئے چچا کی شہادت پر پرسا خبول کر لیجئے اپنے بھائیہ کی شہادت پر پرسا خبول کر لیجئے لیکن کوئی نہیں آیا جناب سکینہ کو تازیت پیش کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا سیدے سجاد کو تازیت پیش کرنے کے لیے ارے نہیں نہیں میں نے غلط کام لوگ آئے ضرور حسین کی شہادت کے بعد لیکن تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں آئے سکینہ کو تماشیں مارنے کے لیے آئے عجرکمالاللہ ہاں آزادارو لوگ آئے لیکن سیدے سجاد کو سیدے سجاد کو تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں بلکہ خیمے میں آگ لگانے کے لیے آئے سیدے سجاد کا بستر چھیننے کے لیے آئے عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں ہاں آزادارو آج شام غریبہ میں ہم داخل ہو گئے ہیں آج آشور کا دن تھا خدا آپ آپ کے ان تمام آمال کو ان عبادتوں کو طبول فرمائے مسلسل جو ہے آج آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ بھوک کسے کہتے ہیں پیاس کسے کہتے ہیں آپ نے فاقہ شکنی کی آپ کو جو ہے آپ کے فاقہ کو توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو شام کو مل گیا چار پانچ بجے کے قریب آپ نے فاقہ شکنی کر لی آپ کو کھانا بھی مل گیا آپ کو پانی بھی مل گیا لیکن ذرا تصور کیجئے کہ ابھی بھی جنے ہوئے خیموں کی راک پر بی بیاں بیٹھے ہوئی ہیں نہ انہیں کوئی پانی ملا ہے نہ کوئی کھانا ملا ہے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ عزادارو یہ ماحول بلا دردناک ماحول ہے کل تک جب شب آشور تھی تو عباس بھی تھے علی اکبر بھی تھے حسین بھی تھے جو خیمے کی حفاظت کر رہے تھے آج کوئی نہیں ہے کل تک خیمے بھی موجود تھے اب تو خیمے بھی جلا دیئے گئے اب سوائے خیموں کی راک کے اور کربلا کے میدان میں کچھ نہیں ہے بی بیاں جلے ہوئے خیموں کی راک پر زیر آسمان بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب اور امی کلسوم آپس میں گفتگو کرتی ہیں تو بہن چلیے چل کر بچوں کو شمار کر لیا جائے ایک ایک بچوں کو شمار کرتی ہیں معلوم یہ ہوتا ہے دو بچے اب نہیں ہیں دو بچے نظر نہیں آ رہے ہیں کہا چلو بہن تلاش کرتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں جناب زینب اور امی کلسوم چلی دیکھا ایک درعوت کے نیچے دو بچے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں جناب زینب نے کہا بہن امی کلسوم ذرا آہستہ آہستہ قدم رکھنا کیونکہ یہ بچے تھک کر سو گئے ہیں کہی ایسا نہ ہو کہ یہ بیدار ہو جائیں جاگ جائیں ازاداروں یہ دونوں بہنیں قریبائیں تو کیا منظر دیکھا دونوں بچوں کے سینے پر گھوڑے کے پیروں کے نشان اور بچے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اجرکمالاللہ ازاداروں شام غریبہ کا منظر عجیب دردناک منظر ہے میں جمعہ کہہ سکتا ہوں اس سے دردناک شب جو ہے تاریخ بشریت میں نہیں ملے گی جو درد شام غریبہ میں دیکھنے کو ملا جناب زینب دیکھتی ہے جناب سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے جناب زینب چلی جناب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے بیٹی سکینہ کہا ہو آوازو میری لال کہا ہو سکینہ کہا ہو جناب زینب کبھی ادھر جو رہی ہے کبھی ادھر جو رہی ہے ہاں ازادار و کربلا کا وہ سنہ کا ہے وہ رات کی تاریخی ہے ایک خاتون ہے لیکن یہ خاتون تو ہے لیکن علی کی شیر دل بیٹی بھی تو ہے نا ایک مرتبہ تلاش کرتے کرتے نشیب کے قریب پہنچی نشیب کے قریب پہنچی دیکھا ایک نوشے بے سر سے لپٹی ہوئی سکینہ بہن کر رہی ہے فریاد کر رہی ہے اے بابا آپ پر ہی محبت کیا کرتے تھے آپ بہت پیار کیا کرتے تھے اے بابا آپ کی شہادت کے بعد ہمارے خیمے جلا دئیے گئے اے بابا آپ نے جو بندے پہنائے تھے اے بابا وہ بندے اتارے نہیں گئے وہ بندے چھین لئے گئے بابا دیکھتے نہیں ہو ہمارے کان میں ابھی بھی خون رس رہا ہے عجرکم اللہ جناب زینب قریب گئی جناب زینب نے جناب سکینہ کو ان کے بابا سے الگ تو کیا لیکن ایک سوال کیا اے بیٹی تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا کیونکہ بابا کے سر کے اوپر جو ہے جسم کے اوپر سر نہیں ہے تم نے یہ بابا کو کیسے پہچان لیا کافتی امہ جملہ سنے عزیزو بہت دردناک جملہ ہے جناب سکینہ کا آپ تو جانتی ہے نا کہ جب رات ہوتی تھی تو میں اپنے بابا کے سینے پر سیا کرتی تھی جب رات ہوئی تو حضب دستور مجھے اپنے بابا کا سینہ یاد آ گیا میں مقتل کی طرف چلی آواز دی جا رہی تھی اے بابا تم کہا ہو اے بابا تم کہا ہو سکینہ تمہیں آواز دے رہی ہے کس نشیب سے آواز آئی اے لیہ اے سکینہ ادھر آؤ تمہارا بابا یہاں پر موجود ہے بس ازادارو آپ نے خوب گریہ کر لیا آپ نے خوب ماتم کر لیا آپ نے خوب ازاداری کر لی آپ نے خوب پنسہ دے لیا لیکن میں ہی پر مجلیس کو ختم کر دیتا میں چاہتا یہ ہوں لیکن شام غریبہ ہے شام غریبہ جو ہے صرف غریبوں پر ماتم کرنے کی شام ہے صرف غریبوں پر رونے کی شام ہے ہاں ازادارو اپنے آسموں کو جو ہے آپ جناب فاطمہ زہرہ کے رمحال میں جگہ دے رہے ہیں اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے جناب سکینہ کو لے کر جناب زینب آ گئی اب جو ہے سکینہ کو آرام کرنے کے لیے کہا اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ ایک روشنی ہے جو چلی آ رہی ہے ایک روشنی ہے جو چلی آ رہی ہے جناب زینب نے دور سے آواز دی آنے والے اب یہ میرے بچے سو گئے ہیں لیکن روشنی اور قریب آئی جب قریب آئی تو دیکھا ایک موسمہ ہے جو کچھ لے کر آئی ہے وہ کوئی اور نہیں تھی وہ ہر کی زوجہ تھی جو کچھ کھانا اور پانی لے کر آئی تھی ازادارو جناب زینب نے اس پانی کو لیا سکینہ سے کہا اے میرے لال تم پیاسی ہونا یہ لو پانی آیا ہے پانی پی لو جناب سکینہ کہتی بیٹی اممہ آپ پانی کیوں نہیں پیتی ہے مجھے پانی کیوں پہلے پلا رہی ہے آپ خود پانی کیوں نہیں پی رہی ہے سنے ازادارو جناب زینب نے کہا بیٹی دستور یہی ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے اے بیٹی تم چھوٹی ہو تم پہلے پانی پیوگی سکینہ نے وہ پیالا لیا سکینہ نے وہ پانی لیا لے کر مقتل کی طرف چلی جناب زینب کہتی ہے اے بیٹی سکینہ کہا جا رہی ہو کہ آپ ہی نے تو کہا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے اور میرہ حال یہ سغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے پہلے وہ پانی پیے گا پھر میں پانی پیوں گی وَسَيَا عَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا یا عَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمَ گربوں بلا یاد خدا کر گئے عزاداروں کربلا کی شام وہ شام ہے جہاں ویرانی اداسی غم اور مصیبت خمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں ذرا تصور کیجئے ہیں اس میدانِ جنگ کو جہاں رسولِ خدا کا کنبہ شہید ہو چکا ہے اور ان کی لاش اور بدن کے ٹکڑے یہاں وہاں بھیجرے ہوئے ہیں ساہرے خیر میں جل کر راہ کھو چکے ہیں بل دھوانی دھوان دکھائے گی راہ ہیں اور اہلِ بیت جب بچ چکے ہیں ظالموں نے انہیں اسیز دھیراتے ہوئے رچیوں سے باندھ رکھا ہے اور قافلے کی صورت میں کوف اور شام کے طولانی سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے مالکِ سفروں رضا جب تہے خن جل گئے جل چکے حسین کے خیام جل چکے حسین کے خیام جل چکے حسین کے خیام کربلا میں شان ہو گئی کربلا میں شانہ ہو گئی لکھ چکا ہے فاطمہ کا گھر فوج اب نہیں ہے نہر پر لکھ چکا ہے فاطمہ کا گھر فوج اب نہیں ہے نہر پر پتل ہو گئے شہے آنا کربلا میں شانہ ہو گئی 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 اے فضا میں خون کی مہک بے کپن ہے ایک شغیر تک ہے فضا میں خون کی مہک بے کپن ہے ایک شغیر تک جو رہا ہے وقت کا امام جو رہا ہے وقت کا امام کربلا میں شانہ ہو گئی 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 دشت سے لہو لہو ہوا فاطمہ کی آتی ہے صدا دشت سے لہو لہو ہوا فاطمہ کی آتی ہے صدا دیکھو اے خدا اے خاصوا دیکھو اے خدا اے خاصوا کربلا میں شام ہو گئی 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 آگ خون تشنگی دھوا آگ خون تشنگی دھوا خاک سر پہ ڈالے بی بیا آگ خون تشنگی دھوا خاک سر پہ ڈالے بی بیا آگ خون تشنگی دھوا گرد وشقیاں کا وجدہ مجھو اے خدا 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 ا ٹُکڑ ٹُکڑ ایک گُل بطن بیوہ ایک شب کی ہے دلہاں ٹُکڑ ٹُکڑ ایک گُل بطن بیوہ ایک شب کی ہے دلہاں سخت ہے یہ کس کا در مقام کربلا میں شام ہو گئی 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 قتل ابن مرتضہ ہوا زندہ دین مصطفیٰ ہوا قتل ابن مرتضہ ہوا زندہ دین مصطفیٰ ہوا شہ بچا گئے خدا کا نام شہ بچا گئے خدا کا نام کربلا میں شام ہو گئی 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 ایک بہن کے لپے ہیں یہ بین اے میرے غریب ہے حسین ایک بہن کے لپے ہیں یہ بین اے میرے غریب ہے حسین لپن کا نہیں ہے انتظام لپن کا نہیں ہے انتظام کربلا میں شام ہو گئی 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 موسیقی